انیس سو تریپن میں نو جولائی انیس سو تریپن رائمین میں پہلا اجتماع ہوا جس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے انیس سو اکاون میں وہاں ڈیرہ لگایا گیا اب رائمین میں اور انیس سو تریپن میں نو جولائی پہلا اجتماع رکھا گیا تو تھوڑے سے لوگ ایک چھپر بنایا تھا مسجد کا ایک چھپر بنا دیا مجمع اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارے قرآنوں کو جمع کیا پھر ان میں امبیان فرمایا کہ یہ مرکز ہے اور مرکز آباد ہوتا ہے قربانیوں سے وہ دین کا مرکز جو پیسے سے چلے وہ آگے چل کر گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ دین کا مرکز جو جان مال کی قربانی سے بنے وہ آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس مرکز کو آباد کرنا ہے کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے نہیں یہ چار مہینے کا کام ہے نا چلے کا چار مہینے چلے کا کیا مطلب ہے کاروبار میرا کام کوئی اور ہے اس میں سے تھوڑا سا خیرات آپ کو بھی دے دیتا ہوں ابھی تو ہم تبلیغ کو ایک سائل کی طرح ٹائم دیں یہ سائل کا تب ایک روپے کا سوال ہے ایک روپے کا سوال تو وہ بھی کہتے میں چلے کا سوال ہے تو ہم بھی کبھی کبھی چلے اس کو بھینک دیتے ہیں چل بھی چلے تبلیغ کو سائل کو دے دی تو مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ چار مہینے نہ چلے یہ پوری امت کی زندگی کا کام ہے اور امت کو اس پر لانا ہے تو کچھ لوگ ایسے چاہیے جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور پیاس آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں پانی مہیا کرنے اور بیماری آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں دوائی دینے کا اور یہاں سے بھینکے میں بولو کون تیار ہے اتنی بڑی تشکیل تو اٹھارا آدمی انہیں نام دی جو جب آدمی کھڑا ہوتا تھا سب سے پہلے عبدالحاف صاحب کھڑے ہو جب آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو سامنے بلاتے ہیں کہ دیکھو بھوک آئے گی برداشت کرنی ہوگی ریاس آئے گی سہنی پڑے گی بیماری آئے گی دوائی کوئی نہیں ہوگی اور یہاں سے بھاگنا نہیں ہوگا چاہے موت آجائے یہیں بڑھنا ہوگا تیار ہو کہتا جی تیار ہوں اسے مجموع سے باہر نکال لیتا مشتاق صاحب ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ فرمانے نے کہ میں بھی اس بیان میں تھا چاہے میاں جی محراب مجھے ترغیب دینے لگے کہ تو بھی نام لکھا چاہے مولانوی صاحب رحمت اللہ نے ڈانٹ دیا کوئی کسی کو ترغیب نہ دے جس میں کھڑا ہونا ہے خود اپنے ارادے سے کھڑا ہو کل کوئی ہاں بھوک آئے گی اور بیماری آئے گی پھر یہ تمہیں کوسے گا کہ مجھے فسادیا جس میں کھڑا ہونا ہے اپنی ہمت اور فیصلے پر کھڑا تو ان اٹھارا آدمیوں سے بیعت لی کہ یہاں سے نہیں ہلنا چاہے موت آجائے تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے چاہے موت آجائے اور مجھے حافظ سلمان صاحب نے سنایا کہ تین تین دن کی بھوک عام چیز تھی اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سخت بھوک لگی اور اللہ نے روٹی بھیج دی اور ہم خوش ہو گئے اللہ تیرا شکر ہے کھانا آگیا اوپر سے کوئی مہمان آگئے تو مینجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مولیلیہ صاحب کی خادم تھے ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا لیتے اور اس مہمانوں کو کھلا دیتے اور ہم پھر بھوکے کے بھوکے رہے ہیں مکی کی جو کی آٹے کی روٹی تو کبھی کبھار آتی تھی سالن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا مرچوں کے ساتھ نمک اور مرچ پانی میں گھول تھے اس کے روٹی کھا لیتے تھے اور دور دور تک کوئی نہ آنے والا نہ کوئی جانے والا نہ کوئی پوچھنے والا اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے تو ان میں سامپ پھسے ہوتے تھے جو سر کے اوپر سامپ رکھے ہوئے لکڑیاں لاتے اس میں دعوتے تھے تو نیجے پھینکے تو سامپ نہیں کرتے کہ ایک دن اٹھارہ دن گزر گئے سالن کھانے کو نہ ملا اور میرا بڑا دل ہوا کہ یا اللہ کہیں سے کوئی سالن مل جاتا ہے اٹھارہ دن گزر گئے سالن نہیں ملا آنس کے جکسر خان پر تو اٹھارہ قسم کھانے رکھی ہوتے ہیں اور وہاں اٹھارہ دن گزر گئے سالن نہیں ملا تو کہنے گئے اٹھارویں نہیں ملا میں لیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ بچی تمہاری مرنے کے قریب اس کو آکے دیکھ لیو کہ میں جب گیا تو گھر گیا تھے وہیں جھوٹ جھوٹی جھوپنیاں بنا دی تھیں جب میں گیا تو بچی مرنے کے قریب ایک کوئی ہماری رشتے دار دور سے آئی بچی کا حال پوچھنے تو وہ قدو کا سالن پتا کے لائے اور روٹی میں کہا جب میری نگاہ سالن پر پڑی تو میں بچی کی موت بھول گیا اور میں کھانے پر بیٹھ گئے کہا وہ عورت کہنے کی کیسا ظالم باپ ہے کہ بچی مر رہی اور اس کو روٹی پڑی ہے اور اس بچاری کو کیا پتا تھا کہ آج اٹھارویں دن گزر چکا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں ملا سا لی اور اوپر سے مینجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو پھر اس مرکز میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا یہی دعوت کا نزاج ہے کہ یہ دنیا کو مسخر کر دیتی ہے